ایسٹرونارٹس دنیا کا ہر بچہ ایک نہ ایک بار تو ایسٹرونارٹ بننے کا خواب ضروری دیکھتا ہے کیونکہ ان کی لائف ہوتی ہی اتنی فیسنیٹنگ ہے اپنے پلانٹ کو چھوڑنا اس پیس میں فلوٹنگ کرنا اس پیس سے چھوٹی سی بلو بول یا نہیں کہ اپنے پلانٹ کو دیکھنا لیکن ان کی سپیس لائف کتنی مشکل اور ورسٹ ہوتی ہوگی یہ تو ہم دور بیٹے اندازہ نہیں لگا سکتے نا تو آئیے دیکھتے ہیں ان مشکلاتوں کو جن سے ہر ایسٹرونارٹ کو گزرنا پڑتا ہے میلینز کی تعداد میں بچی جہاں ایسٹرونارٹس بننے کا خواب دیکھتے ہیں وہیں یہ خواب صرف ون پرسن لوگوں کا ہی پورا ہو پاتا ہے اس کو اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے تو ایڈوانس سائنس ڈگری اور ایکسپشنل ملٹری سرویسز ہونی چاہیے اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو آگے کی ٹریننگ انٹینس ہونے والی ہیں ٹریننگ میں پورا ایک دن آپ کو جائن پول میں گزارنا پڑے گا اسٹیشن کو ورکنگ آرڈر میں رکھنے کے لیے ضروری مکینیکل پروسیجر کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے ایک اور ٹیسٹ میں دو سو پاؤنڈ ناسا سپیس سوٹ پہن کر لیپ سوئم بھی کرنا پڑتا ہے اور تو اور آپ سب کا مشہور تحرین وومٹ کومٹ پر رائیڈ بھی تو کرنا پڑتا ہے گریوٹی کی کمی آپ کے اندرونی کان میں ویسٹی بیولر سسٹم کو کام کرنے سے روک دیکھیں یعنی آپ کا سنس او بیلنس خراب ہو جائے گا تو جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اندرونی کان آپس میں میچ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو موشن سکھنس ہوگی یعنی کہ وومٹنگ جنرلی ایسٹرونورٹس کو اس کنڈیشن کی تو عادت ہوئی جاتی ہے جسے سپیس ایڈپشن سنڈروم کہا جاتا ہے لیکن یہ سیچویشن اگر کانسٹنٹلی رہے تو جیسے کہ شیٹل اور سٹیشن دونوں ہی بہت بدبودار ہیں جیسے کہ ایسٹرونورٹس بتاتے ہیں شیٹل میں ٹوائلٹ تو ہر جگہ ہی ہے اور سات لوگ اور چھوٹا سا شیٹل ایسا لگتا ہے کہ آپ پوٹی کے کیمپر وین میں ہیں جہاں سے کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتے کبھی ایسٹرونورٹس سے پوچھیں کہ سپیس میں رہنے میں سب سے بری بات کیا لگتے تو ان کا جواب یہ ہی ہوگا اپنے پاؤں کی سولز کو بکرتے دیکھنا کیونکہ ایسٹرونورٹس اپنے نشنے پیروں کو بہت کم استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے سولز بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں بلکل نیو بارڈ بی بی کی طرح لیکن سوفٹ کرنے کے لیے پیروں کو آہستہ آہستہ تمام ہارٹ اور کالی سکن کو ریموب کرنا پڑتا ہے جو ہمارے زندگی بر چلنے کی وجہ سے بنتی ہے یہ سکن کلمس بن کے آہستہ آہستہ ریموب ہو ہی جاتے ہیں جب 2020 میں پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کو آئیسولیشن میں رہنا پڑا تھا تب سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آیا تھا آخر ایسٹرونورٹس کیسے اتنا لمبا ٹائم اکیلے تنہائی میں گزارتے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا ایک ہی جواب تھا ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک اور دن بھر ہارڈ ورک لیکن ایسٹرونورٹس قوالیٹی سلیپ ڈپریشن انگزائیٹی موڈ سوئنگز آئیسولیشن اکیلہ پانٹی کونسنٹریشن میں سٹرگل کرنے کی ریپورٹ کرتے ہی ہیں پورا دن کام کرنا مشکل ہے اور پھر اکیلے بیٹ پہ جائیں نہ سویں اور وہی ایک ہی چیز بار 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 ریپیٹ ایک میرے یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا سپیس ایک ویکیوم ہے وائیبریٹ کرنے کے لیے کہ ایئر کے بغیر یہاں کوئی ساؤنڈ ہی نہیں ہے کمپلیٹلی سائلنٹ شکر ہے کہ ایسا شٹل اور سپیس اسٹیشن کے اندر نہیں ہوتا اصل میں وہ نہ قابل برداشت لاؤڈ ہیں اتنا کہ ایسٹرونورٹس کو بہرہ کرتے ہیں آئی ایس ایس جیسے سپیس اسٹیشن میکینیکل اور ڈیجیٹل پارس کے ایکو سسٹم ہے وائیبریٹ کرتے مسلسل روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آئی ایس ایس پر رہنے والے کوارٹر آپریشنز میں سائنٹیفک انسٹرومنٹس سے بہت دور سیونٹی فائیو ڈیسیبلز تک ہو سکتے ہیں سیڈی سی نے بھی وارنٹ کیا تھا کہ سیونٹی ڈی بی سے زیادہ تبین شور سننے کی صلاحیت کو ڈیمج کر سکتے ہیں ناسا ایسٹرونورٹ بل مکیٹف اور رشن ویلری دونوں ہی 2006 میں آئی ایس ایس پر رہنے کے بعد سننے سے محروم ہو چکے ہیں دن بھر کے ہارڈ ورٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایسٹرونورٹس کو رات بھر سکون کی نین ملتی ہوگی بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے ایک تو اتنا شور پھر چمکتی ہوئی ڈائٹس یہاں تک کہ آنکھیں بند کرنے پر بھی نظر آتی ہیں اور بار بار سنسٹ اور سنرائز جو کہ آئی ایس ایس پر دکھائی دیتے ہیں کبھی کبھی تو دن میں سکسٹین بار سے بھی زیادہ اور تو اور ڈائویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایسٹرونورٹس کو اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ باننا بھی تو پڑتا ہے زمین پر ہمارا ایکموسفیر اور ہمارا میکنیٹک شیلد ہاں میں کاسمک ریڈییشن سے بچاتے ہیں لیکن اسپیس میں ایسٹرونورٹس اپنا پورا ٹائم ان سے باہر گزارتے ہیں اور اس طرح انہیں مسلسل کاسمک ریڈییشن سے گزارنا پڑتا ہے آلموسٹ ویسا ہی جیسے ہیروشیما اور ناغہ ساکی سے بچ جانے والوں کو گزارنا پڑا تھا ہائی اینرڈی پروٹونز اور آئینز کے ساتھ مسلسل بمباری کی وجہ سے ایسٹرونورٹس کو 2000 ملی سیرویٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ناسا اپنی طرف سے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کہتا ہے خاص طور پر آئی ایس ایس پر اسٹیز کو شورٹ پیریٹ پیلے کرنا کیونکہ اس میں ایسٹرونورٹس کو بہت زیادہ رسک اٹھانا پڑتا ہے سپیس میں گریویٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے موشن سکنیس، سکن لاؤس ٹائیڈ اپ سلیپنگ اور بھی بہت کچھ دراصل گریویٹی ہمارے میدے کے مواد کو نیچے رکھتی ہے اور گیسز کو باہر نکال دیتی ہے اسی وجہ سے ہمیں ڈکال بھی آ جاتا ہے لیکن گریویٹی نہ ہونے کی وجہ سے میدہ ایسٹ کی بول بن جاتا ہے اور دوسری طرح گریویٹی آپ کی ویر کی ہڈی کو زمین پر ڈیٹرمائن کرتا ہے اس کے بغیر ایسٹرونورٹ کی ہائٹ اسپیس میں بڑھ جاتے ہیں ان کی ویر کی ہڈی کمپریشن کی کمی کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں پھیل جاتی ہے اور زمین پر واپس آتے ہی نیر کی ہڈی اتنی ہی تیزی سے دوبارہ سکڑ جاتی ہے اور یہ پروسس بہت زیادہ painful ہوتا ہے پیگی ویٹس ہیں جنہیں ناسا کے ریکارڈز تو ملی چکے ہیں ان کو کون نہیں جانتا کہتے ہیں کہ باتھروم کے دونوں ہی کام نمبر وان اور نمبر ٹو اسپیس میں زندگی کا سب سے ورس ترین پارٹ ہے یورین پاس کرنا جو کہ دونوں میں سے آسان سمجھا جاتا ہے ایک مشین میں سے گزار کر دوبارہ سے پینے کے پانی کے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جبکہ پوپنگ تو اس سے بھی بہتر ہے کیونکہ گرائیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ٹکریٹرٹ گھرے سے بچ جاتے ہیں اور اسٹیشن کے ایڈ گیڈ تیڑتے رہتے ہیں واو تو ایسٹرونوٹس اسپیس میں رہنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا کرتے ہیں حالانکہ انہیں ہر چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن بھائی پھر بھی ٹریننگ اور لائیو ایکسپیرینس میں بہت ترک ہوتا ہے تو اب آپ بتائیے اتنا سب کچھ جاننے کے بعد کیا ابھی بھی آپ لوگ سپیس میں جانے کے خواہش مند ہیں